اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو ہمارا ہوا تھا کہ سیمپل لینر ریگریشن کمپلیٹ ہوا تھا اور سیمپل لینر ریگریشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے اندر کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کیا اس کے فارمولا کو کیا اس کی میتھ کنٹویشن تھوڑی کو سمجھی کہ میتھمیٹیکل فارمولا کیا آئے ہیں اس کے بعد اس کے کوڈ کو دیکھا آج ہم بیسیکلی ایک ٹاپک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیسے اس کے اندر کچھ ایررز آ رہے تھے تو ان ایررز کو فائنڈ کیسے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان ایررز کے نیم کیا ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے آپ اس کو ریگریشن میٹرکس بھی نام دے سکتے ہو اوکے سو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیسیکلی ریگریشن کے اوپر یا سیمپل ریگریشن کے اوپر جتنا بھی چیزیں ہیں تھی وہ آپ کو پتا چل چکی تھی ہم ایررز پہ آئیں تو ایررز کے اندر پانچ طرح کے ایررز ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جانا کیونکہ میں سب کچھ ادھر بیگراؤنڈ میں نہیں لکھوں گا یہ جو ہے وائٹ بورڈ اس پہ نہیں لکھ سکتا آپ کو پتا ریزن تو وہ لکھتے جانا ساتھ ساتھ پانچ طرح کے ایررز ہوتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں بھر ہم پانچ طرح کے ایررز کی بات کریں گے اور یہ مجورٹی ایررز جو ہیں ی evil свет جیسے ہی ہیں بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ان میں ریگریشن کے اندر جب بات کرتے ہیں ایررز کی اور ان کے فنجنز کی تو پانچ طرح کے جو ہوتے ہیں ایک ایک ہوتے ہیں ایمی ایک ہو گیا ایمی ایک ہوتے ہیں ڈ liz ہوتے ہیں ایمی ضرم ایس ہے جب 외 nih م ایس ہے آیم آیم س یہاں ہے تو اس کا تبائزنڈ آہریں جو ہوتے ہوتے ہیں ہے بے سünüھے ٹھیک ہے اب جو ایم میں ہے بے سی surزی جس محکور doorρηالرق ہوا جالینک میں آیا ہے اسمیں فледورائی معیاس اسمیں کو جہاں تو روٹی ڈے مینس کے رائرر تو وہ سیم چیز ہوتی ہے اب ہم آجاتے ہیں تھوڑی سی اس کی انکیپیشن پر ٹھیک ہے اب یہ سب سے پہلے ایم میں ہی ایم میں ہی کیا ہوتا ہے لیٹس سٹارٹ کہ آپ کے پاس ایک یہ ڈیٹا سیٹ ہے اس کے اندر جو آپ کالنس ہیں جو آپ کے ڈیٹا پوائنٹس ہیں وہ ایک یہ ڈیٹا پوائنٹ ہے لیٹس ہے ایک یہ ڈیٹا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لیٹس ہی کہہ دیتے ہیں ایک ڈیٹا پوائنٹ ادھر تھا ٹھیک ہے ایک ڈیٹا پوائنٹ ادھر تھا ایک ڈیٹا پوائنٹ لیٹس سے ادھر تھا ایک ڈیٹا پوائنٹ ادھر تھا ٹھیک ہے ایک ڈیٹا پوائنٹ ادھر تھا یہ ایسے ڈیٹا پوائنٹس ہیں ایک ہم اس کے بلکل پاس بنا لیتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیٹا پوائنٹس ہیں اب ان ڈیٹا پوائنٹس کو جب ہم بات کرتے ہیں تو دو تین چیزیں اوکے سو جب ہم ان ڈیٹا پوائنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہوگا کہ اب اسی کے لیے کہ آپ کے پاس ایک لائن بنے گی وہ لائن میں لیٹسے یہ بنا دیتا ہوں وہ میں لائن میں نے بنائی ہے وہ لائن لیٹسے میں بنا دیتا ہوں یہ لائن بن گئی اب ایک چیز دیکھو کہ جو ڈیفرنس ہے جو ان کا اپس میں ڈیفرنس ہے اس کا یہ ڈیفرنس ہے اس کے ساتھ اس کا یہ ڈیفرنس ہے یہ والا بالکل ساتھ ہے اس کے تو اتنا زا ڈیفرنس نہیں ہے یہ ڈیفرنس یہ ڈیٹا پوائنٹس کا ڈیفرنس ہے کیونکہ ہم میں کیا چاہیئے کہ یہ جو لائن گزر رہی ہے یہ بیسٹ فٹ لائن ہے تو بیس فیڈ سے جتنا دو ڈیٹا پوائنٹ ہوگا اتنا ایرر ہوگا زیادہ تو یہ ہمارے پاس ڈسٹینسیز ہیں تو اب ہو کیا رہے بسیکلی یہ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں یہ پوائنٹ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس لیٹس اے ادھر ہمارے پاس جو کولم تھا سی جی پی اے کا سی جی پی اے سی جی پی اینڈ کیا تھا ہمارے پاس پیکیج سی جی پی اینڈ پیکیج تھا ہمارے پلیسمنٹ والے میں پھر اس سی جی پی اور پیکیج کولم تھا اس کے اوپر کیا تھا کہ اب جو آٹپوٹ آ رہی ہے ہمیں وہ پیکج آٹپوٹ چاہیے نا ہماری تو جو آٹپوٹ آ رہی ہے ایک ڈیٹا پوائنٹ کی وہ آٹپوٹ ہے یہ ہمیں آٹپوٹ ادھر آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن آٹپوٹ آنی کہاں پر چاہیے ہمارے موڈل کے مطابق ادھر آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو اتنا ڈیفرنس آ رہا بیچ میں یہ ہمارا ہوگا ایرر تو بیسیکلی یہ کاؤنٹ کیسے ہوگا کہ یہ ادھر ایسے اور یہ نیچے آ جائے گی یہ یہ چیز ہمارا ایرر ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہمارا ایرر ہے یہ والا اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس والے کو اس والے کو منام دے دیتے ہیں وائی کا ٹھیک ہے یہ وائی ہوگیا تو وائی ہوگیا اور یہ جو پریڈکٹیٹ تھا اس کو وائی ہیٹ کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وائی ہیٹ ہوگیا تو یہ ہوگیا اس طرح سے اس کے بعد ہم آگے کیا کرتے ہیں اب ہمیں یہ چیز پتا چل گئی کہ جب ہم نے اب اس کے اندر ایک چیز دیکھنا یہ مین ابسلیوٹ ایرر ہم نکال رہے ہیں ایم اے ای کہ جب ہم نے اب اس کے اندر دیکھنا ہو کہ اس کے اندر کتنا یہ ڈیسٹینس ہے تو ہم کیا کریں گے ہم وائی آئی میں سے مائنس کریں گے وائی آئی ہیٹ کو تو ہمیں پتا چل جائے گا کتنا ڈیفرنس ہے تو بیسکل ہم کیا کریں گے ہم کریں گے وائی آئی ادھر یار ہم کریں گے وائی آئی مائنس وائی آئی ہیٹ اوکے سو وائی آئی یہ توسرم چھوٹا کیا تھا وائی آئی مائنس وائی آئی ہیٹ تو یہ چیز تو ہمیں پتا چل گئی اس کی یہ پوائنٹ اس کی ہو گئی ٹھیک ہے اس کو لیٹس میں کہہ دیتا ہوں وائی پلوان ٹھیک اب اس پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں اس والے پوائنٹ کی تو یہ وائی ٹو ہو جائے گا تو سیم چیز پلس کر دیں گے تو وائی ٹو ہو جائے گا یہ وائی ٹو پلس وائی ٹو ہیٹ ٹھیک ہے اس کو ہم پلس کرتے ہیں اب یہ تھرڈ پوائنٹ پہ جب آئے گا تو لیٹسے یہ تھرڈ پوائنٹ پہ آکے تھرڈ کا اپنا وہ ہو جائے گا ڈیٹا پوائنٹ پہ چوتھا پھر پانچ ہوا اسی طرح وہ 3 وائی پلس وائی 3 ہیٹ وائی پلس وائی 4 پلس وائی 4 ہیٹ وہ اس طرح چلتا جائے گا اس کے اندر مائنس آتا ہے اسی طرح چلتا جائے گا تو اس کو جب ہمارے پاس یہ چیز آ جائے اور لاس بھی این تک جائے گا وائی این مائنس وائی این ہیٹ تو جب وہاں تک یہ جائے گا تو ہم بیسیکل اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کا سمپل فارمولہ ہم کیا بنا سکتے ہیں یہ چیز تو ہمارے پاس آگئی تو ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں لیٹسے وائی آئی اس چیز پورے لکھنے کے لیے تو ہمارے پاس ایم میں ای کا فارمولہ ہوتا ہے ایم اے ای مین ایبسلیوٹ ایرر اس کا ہمارے پاس فارمولہ ہوگا سمیشن آویسلی اوپر تو ان آتا ہوتا ہے تو وہ ہمیں پرابلم نہیں ہے وہ تو نمبر اف ڈیٹا پوائنٹس ہیں آئی سٹارٹ پہ وان ہوگا تو آئی ایس اکول ٹو وان ایک ہونے آئی اوکے سو آئی سٹارٹ میں وان ہوگا تو آئی ایس اکول ٹو وان اور اس کے بعد ادھر سے ہم اس کو یہ کر دیں گے اور وائی آئی ہے وائی ٹو وائی ٹری چل رہا تھا تو ہم اس کو آئی کر دیتے ہیں ہمکہ ایٹریشن چلا دیتے ہیں تو وائی آئی مائنس وائی آئی ہیٹ اوور این سو یہ فارمولہ ہے آپ کے مین ایبسلیوٹ ایرر کا سو یہ کیا کیا رہا ہے بیسیکلی یہ آپ کو سمجھا یہ رہا ہے کہ اوکے سو یہ کیا کیا رہا ہے بیسیکلی یہ آپ کو سمجھا یہ رہا ہے کہ آپ نے جو ایم میں ہی تھا جو مین ایبسلیوٹ ایرر ہے اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کہ اوکے سو اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ کے جتنے بھی ڈیٹا پوائنٹس ہیں جو آپ کا ڈیٹا پوائنٹ یہاں پہ ہیں جو آپ کے ڈیٹا پوائنٹ یہاں پہ ہیں اور یہ فردرہاں تریسرا ڈیڈا پوائنٹ چوتھا ڈیڈا پوائنٹ پانچوں ڈیڈا پوائنٹ ان سب کو آپ پلس کرو پہلے ان دونوں کو مائنس کرو نا وائے کو جو پیڈکشن ہو رہی ہے ہر ایک ڈیڈا پوائنٹ کو پیڈکشن لائن کے حساب سے اور یہ مائی تو ویڈنس اباؤوٹ مین ہے ہاں وہی چیز ہم آگے مائی سی پڑھیں گے تو آپ کو چیز کلیر ہوگی تقریباً سب میں ویڈینس ہی چل رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ بھی ہم ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اوکے اس میں ہوا کیا کہ مین اپسلیوٹ ایرر میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہر ڈیڈا پوائنٹ کو اس کی ایکچول ڈیڈا پوائنٹ جو بھی ڈیڈا پوائنٹ اس کا ہے اور جو پیڈکٹیڈ ڈیڈا پوائنٹ ہے ان اس کے حساب سے ہم اس کا ایرر نکال رہے ہیں ڈیڈسٹنس نکال رہے ہیں اور اس کو پلس کرتے جا رہے ہیں ہر ایک ڈیڈا پوائنٹ کے حساب سے اور جتنے بھی ڈیڈا پوائنٹ ہوں گے وہ ان تک چلے گا جب تک ڈیڈا پوائنٹ ختم نہیں ہوتے تو ان سب کو ہم پلس کر دیں گے تو وہی چیز میں نے یہاں پہ کی ہے تمام ڈیڈا پوائنٹ کو پلس کر کی ہے اور ٹھیک ہے تمام ڈیڈا پوائنٹ کو پلس کی ہے اور ڈیڈا پوائنٹ کر دی ہے سو میرے پاس یہ ایم میں ہی آگیا مین اپسلیوٹ ایرر آگیا اوکے اب مین اپسلیوٹ ایرر کے نا کچھ فائدے ہیں اور ایک نقصان بھی بیسکلی آپ اس کو کہہ سکتے ہو اس کا ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سیم یونٹ میں ہوتا ہے سیم یونٹ سیم یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے اب اس والے پلس کی اندر ہم پیکج کی بات کر رہے ہیں لیکس پر اینم کے اندر کہ کتنے سال آپ کے ایک سال کی کتنی نوکری لگی ہے تو اب لپے کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو جو ایم میں ای کا آوٹپوٹ آئے گی نا آپ کے پاس ایم میں ای کی جو بھی ویلیو آئے گی وہ سیم یونٹ میں ہوگی آپ کے آوٹپوٹ کولم کے ٹھیک ہے جو بھی ایم میں ای کی ویلیو آئے گی وہ سیم یونٹ میں ہوگی آپ کے آوٹپوٹ کولم کے تو اس لئے اس کا ایک advantage یہ ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس same unit میں آتا ہے اور دوسرا اس کا advantage یہ ہوتا ہے basically کہ یہ outlines کے لئے بڑا robust ہے outlines اچھے سے handle کر لیتا ہے detect کر لیتا ہے اور اگر outlines میں کوئی problem ہو رہی ہے تو وہ آپ کو اس کے coding answer کرتا ہے تو outlines کے لئے یہ بڑا beneficial ہے اور second آپ کے پاس advantage ہے same unit میں آتا ہے but اس کا disadvantage یہ ہے کہ آپ اس کو further on differentiate نہیں کر سکتے کیونکہ جو absolute error ہے اس کے اندر ہم نے یہ modulus کیوں use کیا ہے یہ ہمیں ادھر میں نے modulus use کیا ہے دیکھو نا یہ میں نے modulus use کیا ہے میں نے brackets use نہیں کی یہ modulus ایسی دی line ہے میں نے modulus اس لئے basically اس میں use کیا کیونکہ یہ modulus ہوتا ہے اس میں use ہی modulus ہوتا ہے modulus کا جو function بنتا ہے نا اگر ہم graph کے اوپر دیکھیں تو وہ ایسے بنتا ہے ٹھیک ہے وہ ایسے بنتا ہے تو اس لئے وہ اپنے point کے لئے کہیں پہ بھی differentiate نہیں ہو سکتا تو یہ چیز ہمیں جب gradient decent اگر ہم کرتے ہیں نا تو اس کے اندر problem کرتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو further on اس طرح سے لے کے چلتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا mean absolute error mean absolute error کی سمجھ آگئی ہے ابھی تک اسی میں کوئی question کسی کو mean absolute error میں anything سر یہ سیم یونٹ والا یہ دوبارہ بتا ہے سیم یونٹ یہ ہے سیم یونٹ یہ ہے کہ جو آپ کا output آئے گی آپ کو اس کے coding ہی پتا چل جائے گا کہ اس اندر اتنا دیفرنس ہے فر اگزمپل اگر میرا مای کی ویلیو ہم آگے کوڈ کریں اس میں آپ کو بتا ہوں گا بھی مای کی ویلیو اگر مای کی ویلیو جو میرے پاس آئی ہے وہ آئی ہے 0.28 تو مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ میرے کوڈ کے اندر میرے جو انا output column کے اندر جو میری prediction آ رہی ہے ان دونوں کے اندر 0.28 lakhs کا فرق ہے ٹھیک ہے مجھے direct پتا چل جائے گا کہ اتنا فرق آ رہا ہے جو مجھے اگر اس کو ٹھیک کرنا تو مجھے اتنا ٹھیک کرنا پڑے گا یا اس کو جیسے کرنا ہے بڑ مجھے direct پتا چل جائے گا کہ یہ ایک figure ہے اتنا difference آ رہا ہے average difference اتنا آ رہا ہے تو وہ چیز آپ کی اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے mean absolute error کے اندر آپ basically ان چیزوں کو لیکھ چلتے ہو اس کے بعد اب mean absolute error کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھ لی کہ یہ outlets کو رہی detect کرتا ہے same unit میں بھی لے آتا ہے لیکن یہ آپ کے پاس اس کو differentiate نہیں کر سکتے جو فردران آپ کو gradient decent ANNs کے اندر آپ کو help نہیں کرتا تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک technique ہوتی ہے same اسی طرح کی جس کو آپ کہتے ہو MSE MSE ہے تا آپ کا mean absolute mean scared error تو جو mean scared error ہوتا ہے وہ ہوتا same چیز ہے بہت اس میں تھوڑا سا difference ہوئی ہوتا ہے ہم اس میں ہی کرتے ہیں so mean scared error کا ہم سب سے پہلے فارمولا لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے so mean scared MAE کا فارمولا ہمارے پاس کیا تھا MAE کا فارمولا تھا ہمارے پاس ادھر تھا submission N I is equal to 1 ادھر یہ modulus لگ گیا yi minus yi hat modulus over N یہ میرے پاس تھا MAE کا فارمولا لیکن اگر بات کروں کہ مجھے MSC کا فارمولا جاننا ہے تو MSC کا فارمولا بسی کے لیے کیا ہوتا ہے same چیز ہے اس میں صرف ایک difference ہوتا ہے MAE اور MSC کے اندر ہوتا ہے mean absolute error اور mean scared error k k submission n i is equal to 1 ادھر آئیں گی پر brackets yi minus yi ki hat اور let's نیچے n اور ادھر لگ جائے گا آپ کا scare ادھر لگ گیا آپ کا scare اب simple یہ scare صرف ہم ادھر اس لیے لگا رہے ہیں کیوں کہ اس کو last function کے لیے بھی use کر سکتے ہیں کیوں کہ اس کو جب بھی ہم further on multiple different algorithm use کریں گے na error remove کر نیچے فائنڈ کرنے کے لیے اس کا graph بن رہا ہوتا ہے آپ کے پاس سکیئر کا graph بنتا ہے وہ آپ کا ایسے نہیں بنتا یہ چیز نہیں بنتی ادھر region نہیں بنتا وہ آپ کا دوسری طرح بن رہا ہوتا تھوڑا سا ادھر اگر draw کر پاؤ ہوں ایسے کر کے بن رہا یہ اوپر سے ایسے بن رہا ہوتا ہے ادھر جو ہوتا ایسے بلکل straight نہیں ہوتا ادھر سے گزرت ہے کرو بنا کے ایسے کرو بنا کے ٹھیک ہے اس لیے graph جب آپ بہت پچھر دکھا رہا رہا ہوں لیکن آپ کا m c فارملا ہوتا ہے وہ بیس لیے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سیم m میں ہی فارملا ہی ہوتا ہے بٹ modulus use نہیں ہوتا scale use ہوتا ہے آپ دونوں use کر سکتے ہو کیسے use کرنا وہ مگ آگ بتاتے ہیں پہلے وہ پورا lecture ہونے دوتا تھا ضروری نہیں کہ اپنے ایک کرنا آپ دونوں کر سکتے ہو ایک لائن ایک چیز یہ ہو رہی ہے نقصان صرف آپ اس میں یہ ہے کہ آپ کو سیم unit نہیں کرنا ہوتا کیونکہ اگر میں کہ آپ کا رہی نا msc value جو آرہی ہے وہ let's say 1.2 ہے تو msc value میں کہ 1.2 ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ l package output 1.2 کا difference آرہ کیونکہ یہ scale ہے آپ 1.2 کا under root low scale root low اور scale root لینے کے بعد جو آپ پاس value آئے گی اس کا difference آرہا ہے تو آپ کو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھ نہیں ہوگی باقی ان دونوں میں difference کوئی نہیں ہے آپ basic level پہ regression level پہ msc use کرو لیکن msc nقصان ہے کہ outliers کے لئے بہت زیادہ robust نہیں ہے outliers آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں وہ چیزیں لے کے چلنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لابہ باقی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ same unit میں یہ نہیں ہوتا تو advantage پر اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو use کر سکتے ہو اور اگر ہم اس کا چارٹ بنانے کی ٹرائی کریں تو میں آپ چارٹ بنانا کے دکھا دیتا ہوں اگر اس کا ادھر سے چارٹ بن رہا ہے تو پریڈکشن ویلیو ایک یہ ہے اور ایک یہ تو یہ scared میں ہوتا تو ایسے scared بن رہے ہوتے ہیں ایسے scared بن رہے ہوتے ہیں صحیح scared نہیں بن لیکن خیر اس طرح اس scared بن رہے ہوتے ہیں تو ان scares کو آپ basically count کر رہے ہوتے ہو اور ان سب کا آپ پس کر رہے اور مائنس کر رہے ہوتے ہو جو پیڈکشن آئی جو آپ کی آؤٹپوٹ آئی ہے اور یہ ہے جو آپ کی پیڈکشن پر آئی ہے ٹھیک ہے جو آپ کی پیڈکشن آنی چاہیئے جو آپ کی آتی ہے تو اس دونوں کو آپ پس میں مائنس کر رہے ہو جو ایسے میں absolute error کے اندر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس msc ہو گیا msc کے بعد 3rd چیز ہوتی ہے آپ کے پاس rmsc rmsc is nothing but اس کے rm rmc صرف یہ ہے msc اب msc find کر لو اور اس کا square روٹ لے لو so rmsc ہے ٹھیک ہے اب mostly جگہوں پہ آپ rmsc کو ہی use کر رہے ہوتے ہو اس کی reason یہ ہے کہ rmsc جو آپ کو deep learning سائٹ پہ بہت زیادی نظر آئے گا اس کی reason سمپل یہ ہے کہ یہ robust ہوتا ہے کسی حد تک ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اس کے جو آگے سے فارمولا ہوتا ہے basically وہ ایک چیز دیکھیں جو msc کا فارمولا ہے تو msc کے فارمولا کو یہاں پہ replace کر دوگے جو ہم نے last slide میں کی ہے یہ فارمولا تو اسی کو آپ یہاں پہ replace کر دوگے تو آپ کے پاس رم sc کا فارمولا آجائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر چیز ہوتی ہے کہ چونکہ ہم اس کا under root لے چکے ہیں تو یہ آپ کے same unit میں ہوتا ہے جیسے آپ lpa unit یا کوئی بھی unit ہے یہ same unit میں ہوگا تو یہ چیز آپ کے پاس ہوتی ہے in rmsc تو main ہمارے تین جو چھوٹے ہیں یہ جو مطلب اچھے سے اس کو handle کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو handling جن کی اچھی ہوتی ہے so rmsc msc اس طرح لے چلتے ہیں اب ہمارے پاس main جو تین تھے کے ma mean absolute error msc mean scared error rmsc mean scared error یہ تین جو ہیں ان کا پتہ چل گیا تین اپس میں linked ہیں اور فارمولے میں کوئی difference نہیں ہے سب سے پہلے والے مارلوس ہے دوسرے والے میں ہم square use کر رہے ہیں تیسرے والے میں ہم under root use کر دیں so فارمولاز بھی same ہیں okay جب ہم یہ چیز پتہ چل گئی اب ہم آجاتے ہیں first next والے پہ جس کو ہم کہتے ہیں basically r2 score تو r2 score کیا ہوتا ہے اس چیز کو سمجھ نا r2 score basically کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک منٹ ایک منٹ اوکی so r2 score جو ہوتا basically آپ کیا ہوتا ہے اب آپ کو پتہ ہے اب آپ کو میں کہ اگر آپ کے پاس cgp ہے اور ایک cgp ہے اور ایک آپ کے پاس پیکج ہے تو میں آپ کو یہ کہ کہ آپ سمپل آو اور آ کے آپ یوز ٹو کرو سمپل میں آپ پوچھوں کہ آپ کے یونیوریسٹی کے اندر بچوں کی کیا سیلریز لگی ہیں تو آپ کیا کروگے سمپلیسٹ وے کیا ہوگا سمپلیسٹ وے اس کا یہ ہوگا کہ آپ سب سے سیلریز پوچھو مجھے اس کا ایوریج بتا دو اوکے سو اب آر ٹو اس چیز کو سمجھ نیک لیے ہم نے فارمولا اس کا لکھ دیا کہ آر ٹو کا جو فارمولا ہوتا اور ساتھ میں آپ کے پاس یہ میں لگا دیا کہ یہ مین لائن تھی اور پاس کا میرے پاس آگیا اب اگر میں یہ کہوں کہ جو یہ ویلیو سم آف ٹھیک ہے سکیرڈ ایرر ریگریشن کا سم آف سکیرڈ ایرر آف ریگریشن سم آف سکیرڈ ایرر آف مین تو یہ اس طرح چلے گا سم آف سکیرڈ آف ریگریشن اور سم آف سکیرڈ آف مین تو یہ چیز ہوگی اس کے اندر ایک منٹ اوکے سو یہ چیز ہوگی سم سکیرڈ آف ایرر ریگریشن مطلب کہ جو ریگریشن لائن کے اوپر آپ کا ایرر آر 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 اس کو سکیر لے لو اور ادھر جو مین لائن کے اوپر آپ ایرر آر 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 اوپر ٹھیک ہے آہ یہ فورت کا آر ٹو آر ٹو سکور آر ٹو سکور کہتا رہے تھے آر ٹو میں لکھا بھی ہوئے آر اس کو آہ اس کا نام ایک ہوتا ہے سمپل آپ اس کو آہ میرا خیال ہے اس کے اندر ہم کو اس کو سمتھنگ کو افیشنٹ آف کچھ کہتے تھے آر ٹو کو اس کا ایک فارمل نیم بھی تھا میں دیکھتا آہ آہ آر ٹو سکور ماشین لرننگ نیم آہا کو افیشنٹ آف ڈیٹرمینیشن اس کو افیشنٹ آف ڈیٹرمینیشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے بس سلیس کا اک اک آہ رائٹ تو آر ٹو کے اندر ہم نے یہ چیز کر لی ایس آر ایس سم کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیس میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ پچھے ڈراؤ کر کے جتنا بھی ریگریشن لائن کے اوپر جتنے بھی ایرر آرہ ہے اس کا سکیر یہ ریگریشن لائن ہے ڈیوائیڈ بائی جتنا بھی مین لائن کے اوپر ایرر آرہ ہے اس کا سکیر لے سب کا سم تو یہ مین لائن ہے ان دونوں کا تو یہ چیز ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ آپ کو یہ کہ آپ آئی اس کی ویلیو کو زیرو کر دو اگر میں کہ R2 کی ویلیو زیرو کیسے آئے گی ٹھیک ہے R2 کی ویلیو زیرو اس طرح آئے گی کہ جب اس کی ویلیو یہ ویلیو ایکول ٹو ہو جائے ون کے یہ ایکول ٹو ون کے کب ہوگا جب ایکول ٹو ون کے یہ تب ہوگا جب میں یہ کہہ دوں کہ SSR regression لائن کے اوپر ایرر اور mean لائن کے اوپر ایرر ایکول ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ regression line جو ہے وہ mean لائن ایک لائن کے اوپر آگئے ایک پوائنٹ کے اوپر آگئے ٹھیک ہے اس وقت میں کہوں گا کہ یہ minimum ایرر ہوگئے اور اس کی ویلیو ہوگئی ہے 1 تو جب اس کی ویلیو 1 ہو جائے گی تو 1 minus یہ ہے اور 1 minus 1 is equal to 0 تو ہمارا r2 score 0 ہو جائے گا اس sense میں 0 ہوگا تو اس کا مطلب ہمیں سے یہ چیز سمجھ آئی کہ جتنی زیادہ value 1 کے قریب ہوگی ہمارا model اتنا اچھا ہوگا r2 score اتنا زیادہ ہوگا ہمارا model اتنا اچھا ہوگا اور جتنی زیادہ value 0 کی طرف ہوگی ہمارا model اتنا خراب ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ negative میں بھی value آسکتی ہے لیکن ہم اس کو کر دیکھتے ہیں تو یہ چیز یاد رکھنا کہ جتنا ہمارا model number r2 score 1 کے قریب ہوگا اتنا model اچھا ہوگا اور جتنا وہ 0 کے قریب ہوگا اتنا وہ model خراب ہوگا تو اس چیز کو ایک منٹ اوکی سو اوکی سو r2 کے اندر اس چیز کو ہم بسکل پھر کیسے کیسے لے کے چلتے ہیں کہ اگر میں اس کو آپ کو بسکل کہ جو ہم variance کی آگے بات کر رہے تھے کہ اگر میں آپ کہ آپ r2 score ہے وہ آگے آپ 0.8 let's say 0.8 آگے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو value آرہی ہے r2 کی اس کی variance 80% یہ vary کر رہا ہے کہ اس cgpa والے column کے اوپر کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایک independent variable ایک ہی ہے cgpa والا column تو cgpa column کے مطلب 80% vary کر رہے اگر اس کی value 0.8 ہے ٹھیک ہے تو basically آپ r2 square اس طرح نکل رہا ہوتا ہے اور یہ ہمارا overall r2 تھا ہم نے اس کو بہت زیادہ depth میں نہیں کیا کیونکہ میں آپ کو code کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں تو ہم code کو run کر لیتے ہیں اس کے بعد r2 کو بتا دوں گا باقی main اس روز یہ ہے مطلب یہ ہے کہ r2 score negative میں آرہ ہے کہ آپ نے بہت برا perform کیا دوب کے مر جو مطلب وہ حساب ہے کہ negative میں یہ نہیں جانا چاہیئے negative کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس data جو تھا وہ تھا بہت ہی non linear data تھا اور آپ نے regression line لگائی ہے تو یہ کسی point کو پر سے گزر نہیں جا تو آپ نے کوئی انوکھ کام کیا اپنے data کو نہیں دیکھا کسی چیز کو نہیں دیکھا آپ نے regression line در سے ڈراغ کروا کی طرف آپ کا اتنا model خراب ہے اب next جو ہوتا ہے adjusted r2 اس r2 کے اندر ایک problem تھی وہ problem یہ تھی کہ اب اس کے اندر ایک cgpa column تھا اگر میں اس کے اندر ایک اور column add کر دوں let's say میں اس کے اندر IQ کا column add کر دوں تو جو یہ variance ہوگی میں جو لیکن اس کی problem یہ ہے کہ اگر میں یہ پہ irrelevant column add کر دوں let's say میں ادھر add کر دی یا traffic اب traffic column بالکل irrelevant column ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کیا کرے گا یہ اس سب کو ملا کہ ان تینوں کے combination کو کہے گا کہ ان تینوں کے combination کے اوپر depend کر رہے آپ اوپر 10% 20% 15% جو ریشو بچتی ہے وہ natural cause کوئی ہو سکتا ہے اس بندے کا interview بڑا چھلا گیا تھا جب وہ job کے لئے interview دینے گیا یا وہ اس دن جو recruiter ہے اس کا mood بڑا چھے تھا کوئی بھی reason ہو سکتا ہے تو اس sense میں جا سکتا لیکن 80 85% آپ کے chance model کے مطابق r2 اگر آپ کا score آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس یہ چیزیں آئی ہیں on basis of cgpa or iq چلو یہ تو سمجھ جاتا کہ cgpa iq کی وجہ سے آیا ہے but this temporary traffic column اس کا تو کوئی reason بنتا ہی نہیں ہے تو لیکن r2 جو سکیر ہوگا آپ کا وہ اسی طرح سے اس کو کام کر رہا ہوگا اس طرح سے اس کو لے کے چل رہا ہوگا تو اس چیز کو counter کرنے کے لیے مارے پاس ایک چیز آتی ہے جس کو پھر کہتے ہے adjusted r2 ٹھیک ہے adjusted r2 آپ کا کیسے چل رہا ہوتا ہے ہم اس کو ابھی دیکھتے ہیں اس کو پہلے فارمول آپ کو دیکھتا ہوں پہلے ہم کو code دیکھتے ہیں it doesn't accuracy نہیں ہے this is not accuracy okay so code ہم نے جو کل کیا تھا اس ہی کو چینج کر لیا پہلے تو دیکھ 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 میرے پاس ڈیٹا سیٹ تھا اس کے اندر cgp اور package کا column آگیا یہ package اور cgp ہے یہ مارے پاس data سارے data points ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر سے میں نے x اور y کے اندر سے پورا کر لیا ہے چار arrays بنا رہا 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 وہ بن گیا اب میں نے سیکھل دن سے linear regression model import کروایا تو وہ linear regression model import ہو گیا اب میں نے model linear regression کا ایک variable store کر لیا جس کا میں نام رکھ لیا LR تو LR نام رکھ لیا تو میرے پاس ادھر آگیا اس کے بعد میں fit through اس کو train کروا لیا یہ train ہو گیا چھوٹا red set سے جلدی train ہو گیا اور اب یہ دکھانے کے لیے کہ واقعی ہی ایسی line گزرتی ہے جیسی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں یہ دیکھنا آپ regression internally line بناتا ہے وہ line کیسے بناتا ہے وہ یہ دیکھو تو یہ basically لیے آپ regression اس طرح line بناتا ہے آپ کی best fit line یہ actual میں بنتی ہے تو آپ strain اس طرح line کو لے کے چل رہا ہوتا ہے خیر یہ چیز ہم نے پیش lecture میں کر لی تھی یہاں پہ ہم start کرتے ہیں اپنے matrix تو دیکھو میں نے from escalon dot matrix کے اندر سے import کیا کروایا ہے mean absolute error me mean scared error msc r2 square میں نے یہ 2 3 چیزیں import کروائی ہیں 2 3 error import کروائی ہیں اب جو باقی دو ہیں mean scared error mean scared error کے اوپر میں under square root use کروں گا تو میرا پاس rms بن جائے اور r2 square جو آگے adjusted r2 square ہوتا اس کو مجھے formula لکھنا پڑے گا تو اس کو میں run کروا لیتا ہوں اور اس کے اندر y predict variable بنائی ہے اس کے اندر میں x test جو variable تھا جو array تھی جس کے اندر x values test dataset پڑھا ہوا تھا میں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ma mse rms اور r2 لکھیں گے r2 تو یہ دیکھنا میں پہلے یہ 3 دن ma آپ کا کتنا error x test y test y prediction کے ساب y test مطلب کہ y کیا تھا آپ کے پاس y تھا آپ کے پاس آپ کی output ٹھیک ہے اور test مطلب کے جو آپ output dataset کے اندر پڑی ہوئی ہے اور prediction کیا تھی جو آپ کے model نے prediction کی ہے تو ان دونوں کو ملا کے absolute error دیکھ رہا ہوں کیا difference آرہا دونوں میں مجھے بتا رہا ہے 0.88 کا 0.88 0.88 کا difference آرہ ہے ٹھیک ہے جیسے ہی میں MSE کے اوپر کیا تو MSE کے اوپر مجھے کتنا difference بتا رہے کم difference بتا رہے 0.12 0.12 کو difference بتا رہے تو یہ آپ کے پاس M میں ہی کیا تو اب آپ کو سمجھ آرہی ہے کہ اگر آپ پر MSE use کرنا چاہوگے آپ کو کس level سے distance مل رہے اور میں نے جیسے RMSE کرنا تھا تو میں نے کیا کیا میں نے کیا سیم یہ mean skader use کیا لیکن میں نے اس کے اوپر scale root لگا دیا تو میں np dot scale root کا function پڑا تھا وہ apply کر دیا میرے پاس RMSE آگیا اب RMSE میرے پاس 0.34 value دے رہا ہے تو دیکھو ہر ایک 0.8 78 تو یہ 1 کے قریب ہے 0 سے دور 1 کے قریب ہے it means کہ ہمارا model بہت زیادہ خراب perform نہیں کر رہا مطلب ٹھیک decent ہے وہ دورا بھی نہیں ہے تو بہت اچھا بھی نہیں ہے پر کیونکہ اس کو 90 کے قریب ہو 85 90 قریب ہو پھر ہم اس کو تھوڑا سا پھر بھی اچھا کہہ سکتے ہیں 10 5 % تو err آتا ہی آتا ہے آپ 100% accuracy نہیں مل رہی ہوتی so adjusted r2 کا مطلب یہ دیکھو یہ اس کا formula adjusted r2 کا formula اگر ادھر لکھنا چاہوں تو وہ basic li اس طرح کا ہوگا میں صرف آپ کو formula لکھ 1 minus r2 جو ہم ابھی نکال رہے تھے ٹھیک ہے r2 اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے n minus 1 ٹھیک ہے and n minus 1 minus k ٹھیک ہے اور start میں آپ کے پاس آ جاتا ہے 1 minus تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے adjusted r2 کا formula یہ پہ آپ کے پاس r2 ہے تو ہمیں پتہ ہے n means total number of rows جو ہوتی ہے جتنے بھی بچے ہیں جتنے number of rows n ہو گیا اور جو k ہو گیا کتنے آپ کے پاس independent variables ہیں تو جیسے میرا پاس cgp و to اس کے مطابق k value ہو جائے گی 1 اگر ہم iq کا variable بھی add کر دیتے ہیں to k value ہو جائے گی 2 جتنے variable بڑھتے جائیں گے variable اتنے k value بڑھتی جائے گی k means column n means number of rows r2 کا تو ہمیں چلو ابھی پتہ ہی ہے تو یہ چیز ہمارے پاس ہو گئی adjusted r2 اب یہ چیز میں 1 minus r2 دیکھو 1 minus r2 ادھر دیکھنا 1 minus r2 اور اب column نے لکھا ہوگا دیکھا ہوگا تو دیکھو زرا آگے total میں دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ بچے کتنے ہیں میرے column کے اندر تو 40 students ہیں تو 40 کر دیا n minus 1 اور نیچے n minus 1 minus k تو n میرا 40 تھا minus 1 k کتنا میرا 1 نہیں ہے تو minus 1 تو یہ میرے پاس suggested r2 کا formula ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کو میں run کر لیتا ہوں تو میرے پاس دیکھو r value 0.77 تو اس میں کوئی بہت difference نہیں آیا r2 کی value 0.78 0.78 آئی تھی اور r 1 بہت 0.77 کیونکہ اس کے اندر ایک ہی variable تھا لیکن آگے میں نے کیا کیا کھ کہ multiple variables or add data columns add ki ایک column میرا related ہے ایک column میرا اس different ہے Unrelement column ہے تو ان دونوں کے according کیا میرے پاس values آ رہی ہیں same چیز میں یہاں پہ کرتا ہوں ابھی فیلحال اس کو آپ رن کرنا سمپل کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ نے کرنا تو یہ دیکھو کتنا یہ رینڈم ویلیو ہے ٹھیک ہے یہ رینڈم بلکل لینئر ہے ہی نہیں ہے تو اس کے اندر ہم اس کی اس کیس میں دیکھیں گے کہ میں پاس کیا ویلیو آ رہی یہ میں ریٹر ٹرین کروار ہوں تو اب یہاں پہ میں اس کا آر ٹو سکور دیکھتا ہوں تو یہ دیکھنا اس کا آر ٹو سکور دیکھا کتنا آرہا ہے 0.77 اب اس کا آر ٹو دیکھتے ہیں 0.76 اس کیس میں بہت ایک ڈیفرنس نہیں آرہا کیوں کہ اس کے اندر جو کولم ہے کولم جو ہم نیو ایڈ کر رہے ہیں یہ کولم ایڈ کیا ہے نا نیو تو اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے وہ رینڈم فیچرز یہ ایڈ کی ہیں ٹوٹل رینڈم فیچرز کا تو یہ دیکھو کم ہوئے تھوڑا سا ادھر ایڈیسٹی ڈیڈ اب دوسری سائیڈ پہ آجاؤ ایک اور نیا یا کولم میں نے نیچے ایڈ کیا ہوئے یہ سیم ڈیڈا سیٹ سے جیسے آپ کولم ایڈ کرتے تھے وہ ہی کیا ہوئے میں نے ٹھیک ہے اور اب ادھر دیکھنا یہ چیز 0.48 اور 0.43 سو اس کیس میں بھی آپ کے بس ریڈسٹی ڈالٹو اس طرح آرہا ہے تو بیسیکلی آپ یہ کوڈ کے اندر ہم نے کیا 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 کوڈ آلموسٹ کل والا ہی ہے اس کے اندر میں نے کوئی نئی چیز نہیں کی بس جہاں پہ میں نے تھوڑا سا نیا کیا تھا وہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا دیا یہ والا ٹھیک ہے اور کہاں سے آپ نے سیکلیڈن کے اندر سے لے کے آنے ہے یہ باقی باقی سب کچھ بہی ہے پانڈا اس کو یوز کیا ہے نمپائک کو کر کے تو کل والا کوڈی یوز کیا ہے بڑی یہ سارا اس طرح آپ کے چل رہا ہوتا ہے msc mean rmsc یہ سارے آپ کے یہ چیز ہوتے ہیں آپ کے کونٹیکسٹ کے کارڈنگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور r2 square جو سکور ہوتا ہے اور adjusted r2 سکور ہوتا ہے وہ آپ کا جتنا 1 کے قریب ہوگا وہ چیز ہوگی اور adjusted r2 بسکلی آپ کا کیا کرتا ہے وہ آپ کا independent ہے جو اتنے بھی ویریبلز ہوتے ہیں جیسے میں نے ایدھر بات کی ایک یہ last میں میں آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ جو ہم نے بات کی یہاں پہ کہ last والی سلائیڈ کے اندر کے آپ کے پاس اگر traffic column ہے تو اس traffic column کو counter کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے مہاں جاتے ہیں adjusted r2 کے اندر کیونکہ وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی value کو کم کر دیتا ہے اس column کو remove کر دیتا ہے جتنے بھی unrelated irrelevant column ہوتے ہیں تو آپ کا r2 score اس سے بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز basically ہوتی ہے okay so multiple multiple regression میں چلے جائیں گے if case 2 it's multiple regression کہ multiple regression میں چلے گا لیکن ابھی ہم اس کو کریں گے کل ملٹیپل regression نہیں کریں گے start کریں گے ملٹیپل regression okay so اب بھی simple regression کے level تک رہتے ہوئے پتہ چلے کون کون سے errors ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے کس طرح دیکھنا ہوتا ہے کیسے find کرنا ہوتا ہے yes or no okay so